بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور خبرناوے کے ساتھ میں ہوں روحان دانش سب سے پہلے آج کی خاص خاص خبریں پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضو رحمان کا اسلام آباد میں جلسہ ختم کرنے کا اعلان جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضو رحمان نے کہا کہ حکومت کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے عمران خان فارن فنڈنگ کیس میں بوری کرا پھنس چکے ہیں ہماری جگہ جہد کا مقصد اداروں کو خود مختار کرنا ہے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر شہواز شریف نے کہا کہ کیا مہگائی بھی عالمی سازش ہے ہم عوام کی خواہشات پر تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اگر عمران خان نے خودداری سیخنی ہے تو نواز شریف سے سیکھے اسمان بزدار مصطافی وزیراعظم نے پرویز الہی کو وزیراعلا پنجاب نامزد کر دیا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی کی بنی گالا میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات وزیراعظم عمران خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چوہدری صاحب آپ ہمارے وزیراعلا ہیں اپنی اور ہماری پارٹی کو اکٹھے لے کر چلیں اور تمام ناراض ارکان کو بھی رازی کر لیں مرکز کے بعد پنجاب میں بھی وزیراعلا کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی ایک سو پچیس سے زائد ارکان اسمبلی نے قرارداد پر دستخط کیے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کے استیفے کے بعد قرارداد خود بخود غیر موثر ہو گئی ہے کاف لیگ کے بعد حکومت کی ایمکی ایم کو منانے کی باقاعدہ کوشش حکومت نے ایمکی ایم کو وزارت پورٹس اینڈ شپنگ کی بازارتہ پیش کش کر دی حکومتی وفد نے ایمکی ایم رہنماوں سے ملاقات کے دوران انہیں یقین دلایا کہ ان سے ماضی میں کیے گئے وعدے بھی پورے کیے جائیں گے ملاقات کے بعد چاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مل کر چلنے میں دونوں جماعتوں کی بھیلائی ہے اپوزیشن نے ایمکی ایم کو باقاعدہ گورنرشپ کی پیش کش کر دی متحدہ اپوزیشن کے وفد نے ایمکی ایم سے ان کے دفتر میں ملاقات کی عدم احتمال اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا وفد نے ایمکی ایم کو سندھ کی گورنرشپ کی باقاعدہ پیش کش کر دی ہے جبکہ ایمکی ایم کو کراچی اور ہیدراباد کی ایڈمنسٹیٹرشپ کے علاوہ وزارتوں میں بھی حصہ دینے کی پیش کش کر دی گئی ہے عدم اعتماد بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی حمزہ شہباز شریف بہنگائی مقاو جلسے سے خطاب کرتے ہوئے حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران خان کی کرسی بچانے کے لیے بزدار کی قربانی دی گئی چلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ عمران خان کے پاؤں جلنے لگے تو بزدار پر پاؤں رکھ دیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کو آخری دھکا دینے کا وقت آ گیا ہے تاریخ بشیر چیما کا وزارت سے مصطافی ہونے کا اعلان انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی کی سیٹ سے استیفہ نہیں دیا ووٹ ہر صورت عمران خان کے خلاف دوں گا اکبر نے سنا ہے اہل غیرت سے یہی جینا زلط سے ہو تو مرنا اچھا تاریخ بشیر چیما نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے ضمیر کی آواز ہے حریمین شریفین میں رمضان کے استقبال کی تیاریاں اروج پر سعودی حکومت نے غلاف کعبہ کی مرمت کا کام مکمل کر لیا 45 سال سے زائد عمر کی خواتین کو بغیر محرم کے ویزہ دینے کا بھی اعلان 45 سال سے زائد عمر کی خواتین کو گروپ کی صورت میں ویزہ دیا جائے گا خبرنامے سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز